بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو میں نے انتخاب کیا ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر اکیس سے آگے ہے اکیس سے آگے ہے جو میں نے انتخاب کیا ہے آج کی گلاس کے لیے آپ لوگ بھی نکال لیں گیاروان سپارہ ہے اور دس نمبر سورہ ہے سورہ یونس نکال لیا تو ہم شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَكْنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ذَرَّاءَ مَسْتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَقْرُونَ فِي آیاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَوْ مَقْرًا ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہی ہیں کہ انسان کتنا ناشکرہ ہے ٹھیک ہے اتنے انام اور اتنی رحمتیں میں انسان پر کرتا ہوں لیکن انسان اس کی قدر نہیں کرتا اور جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے کوئی بیماری آتی ہے کوئی بڑا لوس ہوتا ہے تو اس کے اندر دنیا سے بیزاری پیدا ہوتی ہے اور وہ ایک دم اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے نواز ٹھیک ہے؟ خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے کسی کا کاروبار نقصان میں جا رہا ہوتا ہے تو ہمیں دنیا اس وقت اچھی نہیں لگتی ہے اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری مشکل کو آسان کر دے اے اللہ تو ہماری پرابلم کو دور کر دے ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِذَا عَذَقْنَنْ نَاسَا رَحْمَتًا مِنْ بَادِ ذَرَّعَا مَسَّتْ هُمْ جب کسی تکلیف یا کسی نقصان کے بعد ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں کسی مشکل کے بعد وہ آسانی میں آ جاتا ہے تو یک دم وہ رب قبول جاتا ہے اللہ سے اس کا کنیکشن سمزور پڑ جاتا ہے اور وہ پھر دنیا کے کھیل تماشے اور دوسروں کو تنگ کرنا اور پریشان کرنا اس میں لگ جاتا ہے تو وہ اِذَا لَهُمْ مَقْرُنْ فِي آجَاتِنَا اِذَا یہاں جب کے معنوں میں نہیں ہے اِذَا میرے نئی بہنیں نئی سٹوڈنٹس کے لیے یہ میں بتا دوں کہ اِذَا یہاں پر عربی زبان میں اس کو فجائیہ کہتے ہیں یہ عربی زبان میں اس کو فجائیہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فوراً یک بھا یک فوراً یعنی جب اس کو اللہ کی طرف سے رحمت ملتی ہے فضل ملتا ہے جو وہ تکلیف اس کی دور ہو جاتی ہے تو وہ ایک دم اللہ کے احکامات میں مکرو فریب کرنے لگ جائے وہی چالاکیاں اس کی واپس آ جاتی ہیں اور وہ برے طریقے سے پھر اپنی ان چالوں میں لگ جاتا ہے اللہ سے اس کا رابطہ کم دور ہو جاتا ہے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرا قزن ایک میرے قزن کا اوپر اوپر تھا اس کا کمرہ اس کا پورشن اوپر تھا تو اس کا بیٹا چھوٹی سی عمر کا تھا تو وہ جو درمیان میں چھوٹی دیوار بنی ہوئی تھی درمیان میں جو سہن تھا اس پر کچھ چھتوت کچھ نہیں تھی اس کے سائیڈوں پر چھوٹ چھوٹی دیوار تھی جیسے آمدور پر لوگ پرانے گھروں میں اپر پورشن پر بناتے ہیں تو اس کا بیٹا جو ہے نا وہ گر گیا چھت سے نیچے گر گیا اس کے سر پر چھوٹ لگ تو اس نے اللہ کے حضور عبادت کی نیچرلی سارے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ درد محسوس کرتے ہیں تو اس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو صحت اتا کر دے اور میں اپنی زندگی میں جو میں برے کام کرتا ہوں میں وہ نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا اور اللہ پہ ہم یقین رکھتے ہیں اور اس بندے پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو صحت اتا کی تندرستی اتا کی اور اس تقدیر سے نکا لیا تو امید ہے کہ اس نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہوگا اپنے لیے کسی بھی طرح کا کل وعدہ اپنی آمدنی کے لحاظ سے جو بھی ہے ہم اس کے پرسنل لائف میں نہیں جانا چاہتے تو اس نے کیا ہوگا اللہ سے وعدہ اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ پورا کرنا بھی چاہیے تو بات یہ کہنے کی ان آیتوں میں اللہ کا یہ کانومی جان ہوا ہے کہ بعض اوقات میں انسان کو صحیح راقتے پر لانے کے لیے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہوں کہ اے بندے تو ذرا بہک رہا ہے آجائے سیدھے راقتے تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم انسان کو کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں تو وہ انسان جو ہے وہ میری طرف رجوع کرتا ہے اور جب کوئی اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے میں اس کو صحیح تطاع کرتا ہوں تو وہ میری آیتوں کے معاملے میں چالنے چلنے لگتا ہے ایک واقعہ جو ہے وہ میری زندگی میں بھی بہت امپورٹنٹ تھا اور میں ہمیشہ کسی جگہ پر میں اس کو بیان کرتی ہوں کیونکہ میری زندگی کا وہ بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ تھا اور اس وقت ایسا تھا کہ جیسے میں بالکل بکھر گئی وہ ہوا یہ کہ میرا جو بیٹا ہے ابراہیم وہ یہی کوئی ہوگا سولہ سترہ سال کا یا اٹھارہ سال کا اٹھارہ سال کے لگ بک ہوگا تو اس نے کیا کیا اس کو ایک دو دفعہ چکر آئے ایک دو دفعہ اس نے کمپلین کی کہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو میری آنکوں کے سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہے تو ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے ہم لوگ ادھر شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس دو سے ہم اپنین لینے گئے ان میں ایک ڈاکٹر امیر اکرام بھی کافی پاپولر ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ کافی پاپولر ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر جیسے سبی کو پتا ہوگا خدا نہ کرے بہت بری تکلیف ہوتی ہے ایک اور ڈاکٹر سے اپینین دی اس نے بھی یہی بات کہی تو انہوں نے بلکہ اس کی میڈیسن بھی شروع کروا دی اور آپ کا پتہ ہے کہ اس طرح کی جو میڈیسن ہوتی ہیں ان کا بڑا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ سارا دن سویا ہی رہتا تھا دبائیوں کا اثر تھا سارا دن سویا ہی اپنی سٹڈی کی او لیول تھا اس کا اللہ یہ پڑے گا کیسے اس کی زندگی کیسے آگے جائے گی کیا ہو گا وہ یہ والا مسئلہ نا کہ ہم اللہ سے اپنا ریلیشن ایسے تکلیف دے موقعوں پر اللہ سے ہم اپنا ریلیشن مصبوط کر لیتے ہیں تو میں عورتوں کی نصف زیادہ ہی حوصلہ دیا ہوتا ہے اچھا جی وہ ہوا یہ کہ میرے جو نند ہے سادیا کینیڈا میں رہتی ٹھیک ہے کینیڈا میں رہتی ہے اور وہ سائکالوجیست ہے تو میرے میاں نے اس کو کہا اس کی ایک فرینڈ ہے جو ڈاکٹر بشیر ہے ان کی بیٹی آمنہ بشیر ڈاکٹر بشیر تاکری مشہور ڈاکٹر ہیں نیورولوجیسٹ تھے اب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو ان سے مشورہ کیا کہ اس طرح سے ڈاکٹر نے ابراہیم کو کہا ہے ابراہیم کیونکہ ایک ہمارا کیلہ ہی بچہ تھا اور ظاہر بات ہے کہ فیملی میں سادیا کے بات تھا تو سب کا بہت ہی پیار تھا سادیا کی سہیلیاں شادیا کی سہیلیاں وہ سب بھی اس کو بہت پیار کرتی تھی ہمارے گھر آتی تھی جس پرینڈ کرتی تھی تو ان کے ساتھ دائر بارے میرا بھی ریلیشنشپ اچھا تھا میرے بیٹے کو بھی وہ بہت بیار کرتی تھی تو سادیا نے جو بات ہے نا وہ آمنہ بشیر سے کی تو آمنہ بشیر نے یہ کہا کہ اس کا جو MRI ہے وہ اس کی پچر تی بنا کر ہمیں بھیجے تو نیشنل ہافپٹل میں میں میرے 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 مدر ان لو ہم تین وں چلے گئے اور نیشنل ہافپٹل میں اس کا MRI ہوتا رہا تو میں MRI کے پہر جائے نماز بچھوئی تھی باج نماز کے لیے وہاں جائے نمازیں بچھوئی تھی تو میرے بیٹے کا جتنی دیر MRI ہوتا رہا میں سجدے میں گری رہی میں سجدے میں گری رہی اور میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کرتی رہی کہ اللہ تو میرے بیٹے کو صحت اتا کر میری ایک ہی اولاد ہے تو یا اللہ اس کو کسی تکلیف اور بیماری میں نہ ڈال بیماری اس نے امنا بشیر نے اور ایک تو اور ڈاکٹروں نے اس کی ساری ریپورٹ دیکھ کر کہا کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے اور ایسے ہی بس اتفاق سے اس کو چکر آگئے ہوں گے ایسا بھی ہوتا نا جب آپ بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دم سے آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھا جاتا ہے یہ سب کی ساتھ ہی ہوتا ہے میرے ساتھ ہی ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں سی ڈی میں تو کوئی پرابلم نہیں آیا یہ بالکل ٹھیک ہے اور الحمدلللہ ہم لوگوں نے اس کی میڈیسن چھوڑا دی اور اس کو یہ تکلیف نہیں تھی تو کہنے کا مطلب دو طرح سے ہے کہ ایک تو دیکھیں ہم ڈاکٹروں پر کتنا ڈرسٹ کرتے ہیں بڑی بڑی فیس سے ان کو دیتے ہیں لیکن وہ پیشنٹ کے بارے میں وہ اتنا سیریس ہی نہیں ہوتے کہ گھر والوں کے لیے کتنا زیادہ بڑے افسوس کی بات ہے لہور کے اندر بہت مشہور ڈاکٹر ہیں اور میرے میاں نے جب ان سے کہا کہ یہ دیکھیں باہر سے رائے ریپورٹ آئی ہے تو انہوں نے اس کو بڑی لاپر رائیں سلی بہت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے زندگی کے اندر تین چار ایسے موقع آئے کہ جب میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا دیا دال دیا اللہ کے سامنے کہ بس میرا آس پاس کوئی نہیں بس آپ ہی میرے ہیں اور آپ مجھ پہ رحم کریں اور مجھ پہ فضل کریں تو دو تین دفعہ الحمدلللہ میری زندگی میں ایسا ہوا جس سے موجزہ ہو جاتا ہے یہ آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں جو آپ کا اللہ سے کنیکشن بنتا ہے اس کنیکشن میں آپ کی فیلنگ ہی کچھ اور ہوتی عام فیلنگ نہیں ہوتی آپ کی وہ فیلنگ بہت زیادہ سنسٹیب ہو جاتی ہے اور آپ لگتا ہے کہ بلکل میں نے ابھی ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آیا یہ میری جو نن ہے بینہ جی ان کو پتا ہے کہ ان کی فیملی میں بھی ایک اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا تھا وہ شاید زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہوں گی کہ وہ کون لوگ ہیں کہ ایک سرجن تھا ان کی فیملی کا ہی سرجن تھا برین سرجن تو اس کے پاس ہسپٹل میں یہ بات میرے میرے میاں نے مجھے بتائی ہے میں انہی کے حوالے سے بتا رہی ہم لوگ اس تاری پر گئے تھے تو فیملی کے بہت سارے لوگ کٹھے تھے تو وہاں یہ واقعہ دہرہ آیا گیا تو اس میں یہ کہا کہ بہت بڑے مشہور تھے وہ برین سرجن تو ان کے سامنے ایک کیس آیا کہ وہ بچہ جو تھا اس کے برین پہ اس کے دماغ پہ چوٹ لگی ہوئی تھی اور گھر والے اس کو لے کر آئے تو ڈاکٹر صاحب سے کہ پہلے میری فیس جمع کر ہو ٹھیک ہے ڈاکٹر نے کہا کہ میری پہلے فیس جمع کر آؤ پھر میں پیشن کو آٹین کر ہوں اس دوران میں بچے کا انتقال ہو گیا یہ بالکل صحیح بات ہے اس میں کوئی موالغہ نہیں ہے تو اس میں بچے کا انتقال ہو گیا اور جب ڈاکٹر صاحب نے آکے دیکھا کہ پیشن جو مر چکا ہے وہ تو میرا بیٹا ہے وہ ان ڈاکٹر صاحب کا بیٹا تھا اور جب ڈاکٹر صاحب نے بیٹا بیٹا نہیں میں اصل میں خود ہی نام نہیں لینا چاہ رہی اور میں اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ بینا جی کریں گی کیونکہ وہ ان کی فیملی کا معاملہ تھا میرے سے پہنے کی بات تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو ساری زندگی پھر انہوں نے ڈاکٹر نہیں کی لیکن ان ڈاکٹر کے بارے میں یہ نہیں کب یہ کراچی میں ڈاکٹر ہوتے تھے یہ جب بیمار ہوئی نا ان دنوں کا واقعہ ہے بہت پرانی بات ہے بہت پرانی بات بھی خیر اب تو ہا جی ان ان وہ بہت پینا جی وہ جو تھے نا ان کی لیلی خالہ کی بیٹی بھی انہوں نے کی تھی دو دفعہ میں رکھ کی اممو کیا نام ہے اس کا کچھ اس طرح کا نام ہے تو وہ آئی ہوئی تھی اس تاری پہ تو وہ یہ بات وہاں سے چل نکلی کہ اس ڈاکٹر نے چھوڑ دیا اس نے ڈیپریشن میں کافی پرانی بات ہاں کافی پرانی بات تو یہ زندگی ہماری مثالوں سے بھری پڑی بس قرآن مجید وہ ہماری کیریکٹر بیلڈنگ کر رہا ہے یہ پچھلے دنوں میرا ایک انٹرویو لیا سال ہاتھ کے لیے ایک رسالہ نکل رہے امریکہ سے تو انہوں نے میرا انٹرویو لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے استادوں نے آپ کی ٹریننگ کی میں نے کہا نہیں کوئی کسی کی ٹریننگ نہیں کر سکتے قرآن مجید ہے جو انسان کی ٹریننگ کر کوئی انسان کسی کی یہ ٹھیک ہے یہ میں اگری کرتی ہوں کہ چھوٹا تو ماں باپ اور آس پاس کے محول میں بچہ جو دیکھتا ہے وہ اس کے ذہن پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے لیکن اس سے آگے کے زندگی میں انسان کے اوپر جو چیز اس کو ایک مضبوط انسان بناتی ہے ایک صبر و استقامت اور بڑے بڑے معاملات میں نہیں گھبرانا یہ صرف قرآن مجید بھی کر سکتا ہے قرآن کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا میں نے ان سے کہا جن سکالر کا آپ نام لے رہے ہیں بڑے بڑے باکردار ان کی جو صیرت اور اخلاق ہے وہ بھی قرآن کی وجہ سے بنا اللہ پہ صبر استقامت استدلال ترسٹ کرنا مشکلات میں گھبرانا نہیں سکرفائز کرنا یہ ساری چیزیں قرآن سے ریلیشنشپ کے نتیجے میں آتی ہیں اور ہم لوگ جو سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں ہمارا برا اخلاق اور کردار ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا میں زندگی میں قرآن کی کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں برکت کے لیے رکھتے ہیں بس سورہ یاسین پڑھ لی سورہ ریمان پڑھ لی سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دی یہ دین نہیں ہے یہ قرآن سے ریلیشنشپ نہیں ہے قرآن سے ریلیشنشپ بس یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اللہ کی آیتوں کو پڑھیں اس کے انام کو پڑھیں اس کے آخرت کے وعدے کو پڑھیں اس کے زندگی کے اندر انسان کے جو قانون ہوتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو تب جا کر انسان جو ہے نا وہ ایک بہترین انسان بنتا ہے تو ہم ہم لوگ یہ واقعات جو ہے یہ میں آپ کو اس لیے نہیں سناتی کہ ہم کسی گھر کو جا کسی کو ڈسکس کرتے ہیں بلکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں انسان ساری زندگی نامکمل رہتا ہے کچھ نہ کچھ ہمارے درمیان خام خیالی رہتی ہے تو اللہ کی کتاب کے ساتھ جب آپ کا ریلیشن شیپ روز ہوتا ہے گہرا ہوتا ہے آپ اس پر سوچ تے ہیں غور کرتے ہیں عمل کرتے ہیں تو قرآن مجید آپ کو تراش کر ایسا بنا دیتا ہے جیسے سوننی کو کندن بنایا جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سمجھیں کہ میں پرفیکٹ ہو گئی نہیں کچھ نہ کچھ اسلح کے جو موقع ہیں وہ ہمیں زندگی میں آتے رہتے ہیں اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں مجھے لگا کہ ہم لوگوں کو اس معاملے میں بات کرنی چاہیے اور اللہ کے ساتھ ہمارا جو یقین اور اس کے سامنے جھک جانا بلکل یہ ہمارے زندگی میں ہونا چاہیے اور یہی ہم لوگوں کو ایک اچھا انسان بنا سکتا ہے اور یہی چیز ہے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے کام آ سکتی ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انسان کو ہم مشکلات کے بعد شروع کر دیتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم ان لوگوں سے کہہ دو اللہ تعالیٰ تم سے کہیں زیادہ تدبیر کرنے والا ہے تم تو مکرو افریب کرتے ہو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تمہارے معاملے میں تدبیر کرنے والا ہے اور سارا اختیار اللہ کے ہاتھ تم قرون یہاں جو رسول کا لفظ ہے وہ فرشتوں کے لئے استعمال ہوا ہے رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام لانے والا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے یہ فرشتے تمہارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو لکھ رہی ہیں میرے یہ فرشتے یک تبو نام تم قرون تم جو بھی چلاکیاں کرتے ہو جو بھی چالے چلتے ہو ہمارے فرشتے اس کو لکھتے چلے جا رہی اپنے ریکارڈ میں رکھ رہے ہیں اور فکر نہ کرو تمہارا ہر عمل تمہارے سامنے ڈسپلے کر دیا جائے گا خدا کی عظمت پر شک نہ کرو خدا کی قدرت پر شک نہ کرو وہی پروردگار ہے جو خشکی اور تری کے راستوں میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے حتی ازا کنتم فیل فلک اور ایسا ہوتا ہے کہ تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں ہوا کے موافق چل رہی ہوتی تمہاری ڈسٹینیشن کی طرف گانزن ہوتی ہیں تمہارے سفر کی طرف گانزن ہوتی ہیں وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِهِن تَيِّبَ اتن اور ہوا ان کے موافق چل رہی ہوتی ہے اور ان کی کشتی اور جہاز آگے بڑھ رہا ہوتا ہے وَفَرْهُ بِهَا اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم سفر کر رہی ہیں اور ہم اپنی منزل کی طرف کہاں بچ کے جاؤگے خدا کی ایتھارٹی سے کہ یک بجک یہ ہوتا ہے کہ تیز آندھی چلنے لگ دی ہے تیز آصف ریحن آصف ان کا مطلب ہے کہ وہ ولی ہوا جو آندھی لانے کا باعث بنتی ہے وہ ہوا چل رہی ہوتی ہے اور یک بجک سمندر کے اندر لہریں اٹھنا شروع ہو جاتی وَجَا آہم الموج من سمندر کی اور دریاء کی موج پہاڑوں کی طرح انچی انچی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ موج تمہیں پانی میں بہا کر لے جائیں تو یہ جو ہے نا موج ہر طرف سے اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں وَزَنُ ُ ُنَّهُم مُحِیت اُحِیتُ بِهِ اور ان کو لگتا ہے کہ یہ موج ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی اور یہ ڈوب جائیں گے تو پھر دعا اللہ مُخلصین الْحُسِين وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے وہ اللہ کو پکارتے ہیں کہتے ہیں اَشَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا لَا وَشَدُ النَّا مُحَمَّد النَّا فَرَسُ اللَّهِ وہ کہتے ہیں اللہ تو ہی واحد ہے تو ہی میرا سہارا ہے تو ہی مشکل کچھا ہے یا اللہ مجھے اس تکلیف سے نکال لَا اِنَن جَتَنَ مِن حَازِهِ لَنَ اُنَن نَ مِن الشَّاکْرِ اور اگر ہم اس کو اس تکلیف سے نجات دے دیتے ہیں تو وہ ہمارا شکر گزار بن جاتا ہے وقتی طور پر وہ کہتا ہے شکر ہے اللہ کا مجھے اس نے بچا لیا لیکن تھوڑے ہی اس کی کیفیات پھر بدل جاتے ہیں فَلَمَّا اَن جَاہُمْ اِذَاہُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بَغَيْرِ الْحَا جب ہم اس کو اس تکلیف سے نجات دے دیتے ہیں وہ بھول جاتا ہے کہ ہم نے اس پر کتنا فضل کیا کتنی رحمتیں کی اور وہ زمین کے اندر پھر بغاوت کرتا ہے وہ بغیر کسی وجہ سے زمین پر بغاوت کرتا ہے یتیموں کیا مال کھا جاتا ہے زمین والوں کی زندگیاں ٹنگ کر دیتا ہے وہ اپنے پاور اور اپنی آثورٹی کا غلط استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے بغیر کسی وجہ سے وہ خدا کی زمین میں فساد پیدا کرتا ہے اے لوگو تم خدا کی زمین میں جو سرکشی کروگے جو نافر مانی کروگے اس کا نقصان تمہاری اپنی ذات کو ہوگا ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں کے لیے دنیا والوں کے ساتھ تم کچھ زیادتی کرو لیکن سارا کا سارا خدا کی زمین میں فساد پیدا کرنے کا جو نقصان ہے وہ تمہاری اپنی ذات کو ہوگا مد تال حیاتی دنیا یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے یہ جلدی اچھی ہو جانے والا جو نتیجہ ہے اس کی زندگی چند روزہ ہے بس اور کچھ بھی نہیں تمہا مرجیو کم پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے میری طرف میری بادشاہت کی طرف میری عدالت میں تم سب کو لوٹ کر آنا ہے فنو نبیو کم بیما کن تم تامل سنانچہ جب میرے دربار میں آوگے میری حضوری میں آوگے کوئی بس نہیں چلے گا تمہارا تمہارے ماں باپ خاندان قبیلہ کوئی کچھ نہیں کر سکے گا تب ہم تمہیں تمہارے عمال سے آگاہ کریں گے تم جو کچھ دنیا میں کرتے رہے تم جو کچھ دنیا میں کرتے رہے اس کی ایک ایک پکچر ایک ایک ویڈیو ایک ایک تصویر ہم نے بنا رکھی ہے وہ سب چیزیں ڈسپلی کی جائیں گی اور تم اپنی کسی گناہ کو دنائے نہیں کر سکو کسی گناہ کا انکار نہیں کر سکو تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے لیکن ہم نے جتنا بھی پڑھا یہ اللہ کی طرف بندے کے رجوع کے لیے یہ آیتیں بڑی زبر جزد ہیں انسان کی یاد دہانی کے لیے کہ انسان تو جو ہے وہ تیری رسی کو میں نے کھلا نہیں چھوڑا بلکہ تیری رسی جو ہے وہ میرے ہاتھوں میں ہے تو ہم نے یہ پڑھا تو انشاءاللہ میں کل بھی آپ کی کلاس لوں گی اگر اللہ نے چاہا کیونکہ منڈے کو میں آپ کی کلاس نہیں لے سکی تھی اللہ تعالی آپ کے گھر بھی خیریتیں رکھیں اور میرے گھر بھی خیریتیں رکھیں تو انشاءاللہ تعالی کل زندگی کے جو تجربات ہوتے ہیں نا ان پر زندگی میں ضرور غور کیا کریں ساتھ کی زندگی میں دوسروں کی زندگی میں جو معاملات ہوتے ہیں نا اس پر ضرور غور کیا کریں اور یہی معاملات ہوتے ہیں جو ہم کو ایک اچھا انسان بنانے کی طرف لاتے ہیں اللہ رحمان رحیم پر بس نہیں لے سکنگی میں نے کہا پہلے بتا دوں اللہ تعالی آپ سب پر اپنا رحم و خرم کرے اللہ ہماری غلطیوں گناہوں کو معاف کر دے اللہ تعالی ہمیں پہترین انسان بنا دے اللہ بیماروں کو شفاعت آ فرما بے روز داروں کو رسط آ فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانی و قدور فرما دے یا اللہ دنیا بھی بہتری نتا فرما اور آخر بھی بہتری نتا فرما یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ ہم سے راضی رہے ہم تُب سے راضی رہے یا اللہ ہمارے ہر عمل کو ہمارے ماں باپ کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے اے اللہ رحمہ رحمہ جھولیاں بھر بھر کے خوشیاں عطا فرما ہر بھر کرنے کی تو عطا فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھندک دلکہ سکون اور سکیوں کا امام بنا دے یا اللہ ہماری اولادوں کو ہر پریشانی ہر دکھ